یہ کون جی رہا ہماری زندگی ہے کبھی ہے ہم سفر کبھی وہ اجنبی ہے گلی لگا کے جو گیا ہے ہے بے وفا تو کیا گلا ہے میرا خدا میرا گمال ہے شکوان ہی کسی سے شکوان ہی کسی سے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ آپ لوگ مجھے انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ رشتہ دن لو فراز یہ رشتہ محض ایک رشتہ نہیں ہے اس رشتے کے ساتھ بہت سے رشتے واپستہ ہیں میں نہیں جانتا کہ تم جیسی لڑکیاں پڑاہی کے بانے باہر جا کر کہہ کے کرتی پرتے ہیں چازب اب بھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤں مرنہ میں تمہارا مو توڑ دوں گی تو مامی سے بات کب کرو گے موکہ ملتے ہی کر لو تھوڑا جلدی کرو تو بہتر تم جانتے ہو کہ ماما میری شادی کے بات پاپا کی پاس شیپ ٹرنا چاہتی ہے بہت سارے پرپوزلز آ رہے ہیں اور مجھے کسی کو فائنل کرنا ہے کب کرو گے تم شادی بڑا ہونے کے بات یا کوئی اور لڑکی بسند کا رکھی ہے ایسے مجھے یقین ہے ایسا کچھ بھی نہیں تم دونوں کو پتا ہے نا کتنی مشکلوں سے تم دونوں کو بروان چڑھایا ہے میں نے اب وقت آ گیا ہے ان ساری مشکتوں کا صلاح ملنے کا میرا بھی ارمان فیصل ہر ماں کی طرح میں اپنی بسند کی بہو لاؤں جو اس گھر کو سجائے سوارے یہ آج کل کی موڈرل لڑکیاں میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی ارے کیا خاک گھر بنائیں گی اٹھا بیٹے لے کر اوڑ جاتی ہیں ارے ہم نے ایک کیسی باتیں کر رہی ہیں میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں جیسے کوئی بھی بھیلا پھوصلہ کر کہیں لے جائے گا سمجھدار ہوں سوچ سکتا ہوں اس لڑکی کی تصویر کو غور سے تو دیکھو کتنی سادی وار معصوم سی ہے چھوٹا سا خاندان ہے سادے سے لوگ ہیں ملجل کر رہے گی کل میں نے ان کے گھر والوں کو چائے پہ بھلایا کیا آپ نے اندوگوں کو چائے پہ بھلا لیا تو کھانے پر بھلاتی اللہ جانے بات آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی پہلے سی میں پچاس کی جگہ سو روپے خرچ کر دوں اس کے فائچواری بھی کوئی چیز ہوتی ہے کے نہیں شکریہ سو مچ میں ضروری کام ہے وہ کر کے آتا ہوں بات سنو میری بلکل وقت پر آ جانا وہ لوگ انتظار نہ کریں جی امی بلکل وقت پر آ جاؤ گا اتنی اچھی تو ہے ایسی نخرے دکھا رہا ہے اچھی تو اسے بھی لگی ہوگی چاید شرم آگے فراز تمہارا ہونے والا دمات پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی ایک بچی بھی ہے اس پہلے سے شرم نانات اگرنے کے سطru ا impedance کیا آتا ہے بابا ہم شود ہوا کے دن ہوں پہلے سے thamyانے اور وشپ جاندی ہми بہت ہی نہیں چلتا ابھی کل کی بات ہے تم دونوں لون میں چھولا چھولا کرتی تھی اور آج ماشاءاللہ بیٹے ایسی موقع پر ماں اور بیٹیوں کو دنیا داریوں سکھا دی ہیں میری سمجھو نہیں آرہا تمہیں کیا نصیحت کروں بس اللہ بھی یقین کر کے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں اس گھر بیچ رہا ہوں وہ یقین ہے تم اس گھر کو بھی اپنا بنا لگی لیکن ایک اتمنان بھی ہے کہ تم کہیں غیروں میں نہیں جا رہی تمہیں ہمارے اپنے ہیں آپ لوگوں سے دور کیسے رہوں گے کیا بھروسہ کریں گے اپنا شہر اپنے ملک سے دور آپ اور نمرا سے دور بھروسہ کریں گے لیکن میں امی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا یہ بات تو آپ کو سونیا کو پسند کرنے سے پہلے سوچنی چاہیی تھی کہ ان کو کتنا دکھ پہنچا تھا آج نیتوں کال ان کو پتا چلنا ہی تھا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے مویس جیسے تمہیں بھی سونیا پسند نہیں ہے سچ کا ہوں نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پپو کی بیٹی ہے ایک ریزن یہ بھی ہے اور دوسرا بھائی وہ بہت بے باق اور خود پسند لڑکی ہے اس گھر کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتے مجھے ان کی عادتیں اچھی نہیں لگتے میں نے تو سوچا تھا کہ تم میرا ساتھ ہو گیا بھائی اگر آپ نے ان کو پسند کیا ہے تو کوئی تو کالٹی ہوگی نہ ان میں بس یہ سوچیں کہ امی اس گھر میں رشتہ لے کے کیسے جائیں گے پھر بھی آپ کوشش کریں دیکھیں آپ کی لگ کہاں جاتی ہے تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے میں آپ کی جگہ ہوتا تو سونیا جیسی لڑکی ہو کبھی اپنا لائف پارٹنر بنانے کا نہیں سوچتا آپ کو ایک راس کی بات بتاؤں اس دن امی نے میری پسند کی گھڑیاں نہیں لا کر دی تھی اور میری پسند کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا میں آراز ہو کر جا کر سو گئی تھی اور جب سبا اٹھی نا تو ہم بھی نہیں تھی کبھی کبھی ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ ہم کسی کو منالے یا کوئی ہمیں منالے بس اس دن کے بعد سے میں نے زد کرنا چھوڑ دی بیٹی یہ تو زندگی کا سلسلہ ہے یوں ہی چلتا ہے یوں ہی چلتا رہے گا بس اپنے اندر اعتماد اور رحمت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی بس بس یہ میرا اور اببہ کا معاملہ ہے تم جو آنا اپنے سارے معاملے سمیٹ کر جاؤ کیونکہ تمہارے جانے کے بعد سارے کا سارے اببہ صرف میرے ہوں گے نمرا اببہ کا خیال رکھنا پلیز گوڑ یار پھر وہی نصیحتیں بار بار میں سوچ رہا ہوں کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تب اببہ کا خیال کون رکھے گا وہ تو بالکل اکیلے ہو جائیں گے دیکھو اول تو میرے پلان میں شادی ہے ہلیں اور فرض کرو اگر وہ بھی جاتی ہے تو ایسا کروں گی نا ایک شرط رکھ لوں گی کہ گھر دما چاہیے کوئی لوجیکل بات کرو لوجیکل تو پھر ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کیا اچھا اب میری باتن سراب بھور سے سننا کہو تو اببہ کی شادی کر دیتے ہیں کیا ایڈیا تھا ہاں میں ایسا کرتی ہوں نا کہ کل ہی اخبار میں آر دی رہتی ہوں کہ ایک تنہا لیکن خوبصورت اور ایڈیوکیٹڈ پچاس ساتھ سالہ خاتون کی ضرورت ہے جو روزہ ناماز کی پابند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے تقاضی بھی سمجھتی ہوں اور گھر، کھانا، رہائش، محبت، عزت سب ملے گا لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ اببہ سے نکاہ کرنا ہوگا واو اچھا ہے نا؟ بہت اچھا تم کان چاری ہو؟ ایڈ تو سبا چپے گا ہاں مگر اببہ کا اپروویل بھی تو لینا ہے دوال میں مزاک کر رہی تھی مانوائی گی بھائی میری بات سنے میں نے آپ سے کہا تھا مجھے صرف یلو پھول نہیں چاہیے میں تو اسے وائٹ پھول بھی ڈال دینا اس طرح اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اس جھولے کو جی نہیں میں تمہیں اور اببہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ہم یہ تمہیں تب دیکھوں گی جب فراز نہیں آئیں گے اور تمہیں آکے لے جائیں گے پھر دیکھیں گے نا کہ تمہاری کتنی پروا ہے ٹھیک ہے میں شادی ہی نہیں کرتی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے تمہارا ربا کا خیال نہیں ہے ٹھیک مان نوال دوم بھی سیریس مزاک کر رہی ہیں میں یار پہتہ تمہاری شادی بھی میں نے اتنا انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہے سومہ چانتی آپ کی مدد سے بہت ہسانی ہو گئی ہے ارے بیٹا وہ تو ہمیں کرنا ہی تھا آخر اتنا پرانا ساتھ جو ہے تمہارے رشتہ دار نہیں آئے ہسانتی وہ شام تک آ ہی جائیں گے سب جو باہر باہر رشتہ دار ہیں وہ تو آ نہیں سکے لیکن آپ لوگ ہیں نا ہمارے ساتھ وہ تو ہیں ہی میری جان میں نے جازب سے بھی کہا تھا آنے کے لیے میں کرنا چانے تم دونوں میں اس دن کیا بات ہوئی ہے کہ بہت غصے میں لگ رہا تھا غصہ تو اس کی شناکتی انعامت ہے ہر بار پر غصہ گھر جاتے میں بھی اس کے اس غسیلے اور جذباتی طبیعہ سے بہت پریشان ہوں اب اکلوتی اولاد ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی جوان اولاد کو بندہ بھلا کیا کہے گا خیر چھوڑو یہ بتاؤ نوال کہاں ہے نوال نوال اپنے کمرے میں ہے ریڈی ہو رہے ہیں اب پریز ڈاکرز کو دیکھ لیں تب تک میں یہ دیکوریشن دیکھ لیتی ہیں ہاں ہاں چلو کیسے رجو کیسے رجو کیسے رجو ہم کتا نہیں ہم ہم نے اندر جاگوں گی تو لوگوں سے جدائی کرن گہرہ نظر ہے گا تو میں پادے یہ جیولا میں تمہارا صایت مہارے جوہریشن میں بیجھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں تمہارے یاد سمجھ کے رکھیں اسی لئے میں نے سوچا کہ یہ چھولا میں تمہیں دے کر چلی جاؤں سیٹ اپ اچھا ہے بہت اچھا ہے تم سچ کیا تیجی کیا میری چھوٹی بہنو لیکن تم نے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تینکیو بات تمیز تمہیں کوئی زیادہ کہہ بھی نہیں سکتی بھائیوں جو بیٹھی ہو کبیر بچیوں نے مل کر اچھی خاصی رونک لگائی ہوئی ہے آہ رونک تو ہے یاد فرکان میں سوچ رہا ہوں کہ جازب کی شادی کرتا ہوں جازب کی ہاں کچھ سمجھ دار پڑی لکھی لڑکی مل جائے تو ہو سکتا ہے جازب سمجھ جائے بھائی اکثر دیکھا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور روپے پیسے کی تو ہمیں کمی نہیں ہے کہ آنے والی ہم پر بوجھ بنیں بات روپے پیسے کی نہیں ہے کبیر جازب میں وہ میچورٹی نہیں ہے جو شادی جیسی ذمہ داری کو نبھانے کیلئے ہونی چاہیے اس سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو ورنہ وہ اچھاری لڑکی ساری زندگی سفر کرے گی یہ تو امریکہ والے بھانجے کا فون آ گیا ہیلو آہ جیتے رہو بیٹا نہیں نہیں اب کسی انفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے بھائی دولہ میاں خود ہی پاکستان آ گئے بھائی دولہ میاں خود ہی پاکستان آ گیا آج جو شورٹ اچھا ٹھیک ہے کیا بات ہے کبیر خیریت تو ہے نا خیریت نہیں ہے پرکوان جو کیا مطلب وہ فراز تمہارا ہونے والا دماد پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی ایک بچی بھی ہے بھائی دولہ 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 کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں ٹھیک یہ کیسے جان لیوہ خبر سنائی ہے تم نے کبھی میرا تو اپنا دماغ ماہوف ہو رہا ہے آج بیری بیٹی کی مائیوں نے وہ پیلا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے حوصلے سے کام لور کام ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے ایسے حالات میں جبکہ کارڈ بڑھ چکے ہیں گھر میں خاندان والے جمع ہیں ٹین دن کے بعد بیٹی کی شادی ہے ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے فراز تمہارا ہونے والا دماغ پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی ایک بچے بھی ہے سویل میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت کو دیکھا ہے ابھی اور ایسے چلی سے ملنا چاہتا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری اولاد مجھے دھوکہ دے گی شرمندہ کرے گی کونسے دھوکہ دیا ہے میں نے آپ اور اس میں شرمندہ کی کیا بات ہے شادی کیے کوئی گناہ نہیں کیا شادی کر لی بچی ہو گئی تم نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا یعنی ہماری یہ اوقات ہے تمہیں نظر میں آپ لوگوں کو بتا کر کیا کرتا کونسا آپ نے کرشن لڑکی کو ایکسپٹ کر لینا تھا ہنگامہ کرنا تھا جو آپ لوگ ابھی کر رہے تو پھر شادی کے لیے کیوں تیار ہوئے تو یار میں ہوا تھا یا آپ لوگوں نے زبردستی کی تھی چار سال تک تم نے منگنی کو لٹکائے رکھا اگر تم ہمیں بتا دیتے ہیں ہم منگنی توڑ دیتے ہیں امی میں منگنی توڑ نہیں تو آیا تھا آپ لوگوں نے زبردستی کر لی تو میں کیا کروں کس جتائی سے رات کر رہے ہیں کوئی شرم کوئی غیرت نہیں آئی سے لڑکی کی زندگی دعوں پر لگی ہوئی فرکان بھائی اس تو آنکھیں نہیں ملا با رہا تھا میں اسے دیکھر ہول اٹھ رہے تھے مجھے اب وہ اب شادی ہو رہی ہے نا اب ہول کیوں اٹھ رہے ہیں آپ کو اچھا تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی یہ شادی ہوگی ناو ہم ڈیم کیر کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے اور فراس تم اتنی لاپروای سے بات مت کرو ہماری بھی بیٹی ہے خدا نہ کرے کہ تمہارا کیا وہ ان کے سامنے آئے بس تمہیں اس لڑکی کو تلاغ دینا ہوگی میں اسے تلاغ نہیں دے سکتا تو پھر دفع ہو جائے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا اب وہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اب بھی شادی کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں دو بیویاں ایزیلی افورڈ کر سکتا ہوں آپ فرکان انگر سے کہیں کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں دو دن ہے ان کے پاس اور میری ماں نے تو اس بات کو اتنا اشیو مت برائیں اس بانے ان کی بیٹی بھی رخصت ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی پسندیدہ بھاو آپ لوگوں کو مل جائے گی میں سال میں ایک دو دفعہ چکر لگا لیا کروں اتنا آسان نہیں اب یہ سب اور ہاں اب میں تمہاری گارانٹی نہیں لے سکتا خود چلنا ہوگا تمہیں وہاں پہ بات کرو گے تم ٹھیک ہے میں چلوں گا آپ کے ساتھ بہت برا ہوا بیچاروں کے ساتھ بہت برا ہوا بیچاروں کے ساتھ کچھ نہ پوچھو فرکان کا تو چہرہ ہی نہیں دیکھا جا رہا کاش پہلے باتا ہوتا چار سالیں بزار نہیں کرتے بیچار سمجھ نہیں آرہا کیا ہوگا فرکان کیا فیصلہ کرے گا لڑکی والے اور کر بھی کیا سکتے دوک تکلیف اپنی جگہ شادی سے تین دن پہلے شادی کیسے روک سکتے تھے وہ تو دونوں کو رکھنے کے لیے تیار پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رہا ہے بیچاری نوال اللہ خیر کرے آپ کہتے تھے نا کہ اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں دی بیٹی جائے کتنے ہی لائک کیوں نہ ہو اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے اب دیکھ لیں بیٹی والوں پر کیسا وقت آیا ہے تمہارا بیٹا کون سا سکھ کا جھولہ جھلا رہا ہے ہے کہاں ہونا لائک دوستوں کے پاس کیا ہے وقت دیکھا حسرت ہی ہے دن کی روشنے میں برخوردار کا چہرہ نظر آ جائے کہا تھا کہ فرقان تمہارا استاد ہے اس کا ہاتھ بٹانے چلے جانا مجال ہے جو قریب بھی پھٹکا ہوں کیا تھا نمرا نے اسے بات ہی سنا دی ناراض ہو کے بیٹھا بھائے اچھا کیا نمرا رہے ہیں آپ کی یہی باتیں اسے بری لگتی ہیں ہر کسی کے سامنے اسے ڈیگریٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے اس کی اور بھی بہت سی باتیں بری لگتی ہیں یہ بھی بتا دینا برخوردار کو اسلام علیکم والیکم السلام کی میرے چھوٹے برخوردار ہیں مویز ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے امی میں بھائے لون میں پینٹنگ کر رہا ہوں مجھے بولانا ہو تو بلالی جائے گا اچھا میرا خیال سے آپ اپنے بڑے بیٹے کو بھی بلوائی لیں ہم لوگوں کو پہلی کافی دیر ہو چکی ہے اچھا آپ لوگ زرہ انتظار کریں میں سے فون کر کے پتہ کرتی ہوں بتا نہیں کیوں اس نے دیر ہو گئی جے پلیز موسیقا اے بھائی کہاں رہ گیا یہ فیصل ابھی تک نہیں آیا میں نے اتنی تاقید کی تھی کہ وقت پر گھر آ جانا دیکھو ابھی تک نہیں آیا آئیں گے بھی نہیں میں نے مہمانوں کو چائے پر بلائیا تھا ایک تو وہ لوگ لیٹا ہے اوپر سے یہ اب نہیں آرہا کیا کھانے کا انتظام کروں یہ مہمان ہے کیسے اگر بھائی نہیں آرہے تو بھائی چلے جائیں ابھی تک بیٹھیں اگر تھوڑی دیر اور نہیں آیا تو چلے ہی جائیں گے فون کرو پتہ کرو کہیں کسی مسئیبت میں تو نہیں فرض گیا میں کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کرو فون کر رہا ہوں امی آپ جائیں میں بتا دوں گا آپ کو میں کر رہا ہوں مجھے گیاد سے بتانا کیا کہا اس نے اممہ گھر میں مہمان بلائے بیٹھے اور تم یہاں مو چپائے بیٹھے اجیب تماشا ہے کیا چاہتی ہو اپنے گھر جاؤں اور اممانوں کو اپنی شکل دکھاؤں میں نے یہ نہیں کہا پر اٹلیست اپنی امی سے بات کرو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو ختم کرو یہ کسہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے سونیا امی کبھی بھی نہیں مانے گی کیوں کیوں نہیں مانے گی میں بہت بری ہوں یا بہت بچے کلو جو مجھے اپنی بہونی بنانا چاہیں گی وہ بات اس سے بہت بڑھ گئی تم جانتی ہو ہم دونوں کی پیملی کی ہسٹری کیا ہے جب تک امی تم لوگوں کے گھر آ کر تم لوگوں کا حال چال پوچھتی رہی تب تک تو سب ٹھیک تھا لیکن جیسی ہی انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا پلٹ کر تم لوگوں نے ہمارا حال بھی پوچھا دیکھا بھی آ کر کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں اور اب تم بات کر رہی ہو ریلیشنشپ کی کیسے بنتے ہی ریلیشنشپس موسیقی 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 فاطمہ کو بھی خودی یہاں لے آئے گی دونوں بینے راج کریں گی راج اور رہی بات بڑی بھی کی بڑی بھی تو نہ کہو اچھے خاصی جوان ہیں میں تو انہیں لڑکوں کی آپا سمجھی تھی فکر نہ کریں ہماری عائشہ کافی خوشیار ہے خودی کابو کر لے گی بس آپ دعا کریں کہ وہ یہاں آ جائے چپ رہو علی کے گھر میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہی ہو اگر کوئی سن لے گا تو کیا عزت رہ جائے گی ہم لوگوں کے میں معذرت چاہتی ہوں فیصل کو آنے میں دیر ہو جائے گی آپ لوگ چاہیں تو جا سکتے ہیں دروازہ اس طرف پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے دنیا بھری ہوئے اللہ کا شکر سن لیا کس کے فون کا انجاز آ رہے ہیں بھپو کا فون بھپو کا رہنے دو ہم تو اڑتی چڑیہ کے بھی پر گن لیتے ہیں ویسے اگر ان کا فون نہیں آیا تو ہم آپ کی بات کروا دیں اتنا تو ہم کر سکتے آپ کے لئے باگل ہو گئی ہو کیا یار میں تو سالی ہوں کر سکتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت تو ہے لیکن ویسے یہ خیال نہ پراز بھائی کو آنا چاہیے تھا انہوں نے یہ ڈرامے یا فلمے وغیرہ کبھی دیکھی نہیں ہے کیا یہ ساری چیزیں لاف میریج میں ہوتی ہیں ارینج میریج میں نہیں یہ بھی ہے ابا کہاں گئی ابا پتہ نہیں کہاں گئی تھے لیکن اب آگئی ہمتی اب پتہ نہیں کھایا ہو گیا ہے طم نے کھانے کا پوچھا تھا ابا سے این میں تو کھانے گھرم کھانے لگتی لیکن بھول گئی ٹھالو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ہاں چالوں ہاں حسنے سے کھاں لور گاں حسنے سے ہمیں بوت سوش سمجھ کر فیصل کرتا ہے ایسے حالات میں جبکہ کارڈ بڑھ چکے ہیں گھر میں خاندان والے جمع ہیں ٹین دن کے بعد بیٹی کی شادی ہے ہمیں سوچ سمجھ کا فیصلہ کرنا ہے اببہ آپ نے کھانا نہیں کھایا چلے کھانا کھاتے مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا میں نے بھی نہیں کھایا چلے سات میں کھاتے ہیں تمہارا پیٹ تو مٹھائی کھا کر بھر گیا ہوں گا کھانا تو میں نے نہیں کھایا کیا بات ہے اببہ کوئی بات ہوئی ہے کیا بیٹھو اچھے تم سے بہت سروری بات کرنی ہے چھے اببہ اب آپ نے امی کی حسی کی نصیحیتی بھی کر لنا کہ نوال اس خرمے جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے اتنا ہے کیسے بیٹھنا ہے سب کی عزت کرنی ہے وہ گھر تمہارا اپنا ہے ہے نا نہیں میں تو کیا وہ اببہ اس کے سسرال والوں نے کسی نین چیز کے فرمایش تو نہیں کر دیں نہیں بیٹھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں بات کیسے شروع کروں جب کنارے کے قریب پہنچ کر کشتی ڈولنے لگے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں کنارے کی طرف چلام لگا دے کشتی کو بچائیں اگر خود دوب نکلیتا یا رجا کس کی کشتی اببہ فراس وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے نامال 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 تم ٹھیکھو پھرار ٹھیکھو موسیقی اچھی نوکری اتنا بڑا گھر ایک بچاری ساس جو کونے میں لگی رہے گی مجھے تو چھوٹا بائی بی بہت اچھا لگا ہے اللہ کرے آئیشہ یہاں آ جائے فاتمہ کو بھی خودی یہاں لے آئے گی دونوں بینے راج کریں گی راج اور رہی باد بڑی بھی کی بڑی بھی تو نہ کہو اسلام علیکم من ویلی آرے کیا بات ہیں آپ سو ہی نہیں اب تک یا اللہ ہی آج سورج کہاں سے نکلا تھا میرے اتنے بڑے کسور کے باوجود امہ ہی نے میری کھچا ہی نہیں کی very strange آب good night شبا خیر فراس کی جادی نہیں ہوئی چار سال ان کا انتظار کیا ہے چار سال اور صرف تین دن رہ گئے ہمارے نکاح میں شکوانے ہی کسی سے شکوانے ہی کسی سے اببہ ایسا نہیں ہو سکتا فراس بھائی اتنا پڑا دھوکن نہیں دے سکتا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ نے سوہے لنکر سے بات کی وہ کہہ کہتے ہیں پر شادی میں شرف تین دن باگ ہی رہ گئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا نوال کو دیکھو اسے سنبھالو پھر ام نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے اس آنے والی طوفان کو روکنا ہے یا گزر دینا ہے جا بہت مسمالو جن سے دیکھو چیم بہت مسمالو دفاگ اببہ کیا کر رہی ہو اببہ کو غلط فہمی ہوئی ہے نا پراز پراز کی جاہدی نہیں ہوئی چار سال انکہ انتظار کیے چار سال اور صرف تین دن رہ گئے ہمارے نکاح میں پوری دنیا چاہتی ہے ہمارے رشتے کے بارے میں میں سب کو کیا چواب دوں گی توانا پریز تم میٹھو پریز میں چار سال کم تظار کی ہے چار سال کم نہیں ہوتے میں جانتی ہوں مجھے پکا ہے پریز پریز سنبھال کیوں آپ کو سنبھالو یہاں ٹوپنے کا نہیں ہے ہمت سے کام لہنے کا ہے اور پھر ہم سب ہے نا ہم سب مل کر سنچیں کب کیا کھنے مجھے ہی نہیں ہوں ہم کسی کاری یا موٹر سائیکل کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں بات میری بیٹی کی جندگی کی ہو رہی ہے وہ صرف اراز کی دوسری بھیگی بننے میں کوئی اعتاراض نہیں ہے لیکن اب بہ سے کیسے ہوگا یہ فیصلہ غلط ہے دونوں بینوں کا دماغ ویسے ہی ساتھ و آسمان پہ رہتا ہے خود کو بتا نہیں کیا چیز سمجھتی ہیں تو اچھا ہے تھوڑا لیویل پہ آ جائیں گی میں کچھ نہیں جانتی صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے فیصل سے شادی کرنی ہے برنا مجھے فیصل سے شادی کرنی ہے 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 مجھے فیصل سے شادی کرنی ہے